اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریل یوٹیوب چینل فرینڈز اگر آپ گوگل میپس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو گوگل میپس کی ایک بہت ہی زبردست سیٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ گوگل میپس کا نیویگیشن اردو میں کیسے بدل سکتے ہیں یعنی گوگل میپس کی آواز کو اردو میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل سکے تو چلیں سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم گوگل میپس نیویگیشن کو اردو میں سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی گوگل میپس کی ایپ میں اس پر کلک کر کے اس کو کھول لیتا ہوں تو فرینڈز سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فلحال میری لینگویج انگلیش ہے جو کہ ڈیفارڈ لینگویج ہے تو چلیں میں اوپر سرچ بار میں کوئی چیز ٹائپ کر دیتا ہوں جیسا کہ میں جنگ بزار فیصلہ بار ٹائپ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے جنگ بزار فیصلہ بار کو ٹائپ کر دیا اور اس کے بعد نیچے میں ڈائریکشنز پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میری لوکیشن سے جنگ بزار فیصلہ بار کا میپ آ گیا اور اس کی ڈائریکشنز بھی آ گئیں تو اس کے بعد سمپلی میں نیچے سٹارٹ والی اوپشن پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ادھر سپیکر والی اوپشن پر کلک کروں گا تو ادھر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا سپیکر ہمیشہ آن ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جی میرا سپیکر آرڈی آن ہے تو اب میں اوپر اس تیر والی اوپشن پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے ڈائریکشن انگلش میں بتائی جائیں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس پر کلک کیا اور اس نے مجھے ڈائریکشنل بتا دیں اس نے مجھے کہا کہ شمال مشرق میں بڑھیں اور پھر بائیں مڑھیں تو اب ہم اسی لینگویج کو اردو میں تبدیل کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں واپس آ جاتا ہوں اور اس کے بعد اوپر میں اس تین لائنے والی اپشن پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جاؤں گا اور پھر ادھر اس سیٹنگز والی اپشن پر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آوں گا تو ادھر نیویگیشن سیٹنگز والی اپشن پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جی نیویگیشن سیٹنگز ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ اوپر غور کریں ساؤنڈ اینڈ وائس تو ادھر سے آپ اپنا ساؤنڈ سوفٹر یعنی کہ تھوڑا دھیما بھی کر سکتے ہیں نارمل اور لاؤڈر یعنی کہ تھوڑا اونچا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ غور کریں تو ہمیں وائس سیلیکشن نظر آ رہی ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ انگلیش ہے میں اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو ادھر اگر آپ غور کریں تو آپ کو دنیا بار کی لینگویجز نظر آ رہی ہیں تو چلیں جی ہم ادھر اپنی لینگویج جو کہ اردو ہے اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اردو لینگویج میرے سامنے آ گئی اب میں سمپلی اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ادھر اگر آپ غور کریں تو میری وائس سیلیکشن اردو ہو چکی ہے تو چلیں جی اب میں دوبارہ واپس آؤں گا اور چلتے ہیں اپنے میپ کی طرف اور اب دوبارہ میں جنگ بزار فیصلہ باد کو ادھر سے سرچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے میں ڈائریکشنز پر کلک کروں گا اور اس کے بعد دوبارہ میں ادھر سٹارٹ والی اپشن پر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد اوپر میں اس ایرو پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے ڈائریکشنز اردو میں سنائی دیں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے اس ایرو پر کلک کر دیا تو یہ دیکھیں جی مجھے اس نے بتایا کہ شمال مشرق جائیں اور پھر بائیں مڑیں تو فرینڈز اسی طرح آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ گوگل میپس نیویگیشنز کی لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے فرینڈز کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی اور انٹرسٹنگ رہی ہوگی تھانکس فار وچنگ